الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد فی اول کلامنا اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد فی اوسط کلامنا اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد فی آخر کلامنا ہر قسم کی حمد و صنع اللہ رب العالمین کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے آپ کی آل پاک کے لیے آپ کے پاک صحاب کے لیے لا تداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے آمین سمب آمین معزز سامین کرام و ناظرین گرامی قدر حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت بڑی عظمت والی شان والی برکت والی اور بڑے ہی منصب والی آیت پاک کا ورد آپ کو بتانے لگے ہیں عمل بتانے لگے ہیں اور یہ ورد ہمیں بتایا ہے حضرت امیر المومنین محبوب صحابہ محبوب صحابہ ناصر نبوت حسنین کریمین کے بابا جان سیدہ نساح العالمین خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ورزی اللہ تعالیٰ نہا کے سرتاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی پیارے داماد داماد مصطفیٰ آخی مصطفیٰ فاتح خیبر اللہ کے شیر مولا علی شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم کا روایت کردہ آج عمل آپ کو بتانے لگے آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اکدس سے سنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے جنت میں داخل ہونے کے درمیان اور اس کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں یعنی جنت اور اس کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے ادھر روح نکلی ادھر سانس نکلی روح پرواز ہوئی ادھر جنت میں داخلہ ہو گیا وہ جنت کا حق دار جنت کا وارث بن گیا کون جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے آیت القرصی ایک اور فرمان میری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے جو کو آیت القرصی پڑھ لیتا ہے میرا امتی اللہ اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ساری رات صبحوں تک اس کے اوپر پیرا دیتا ہے اور کسی شیطان کو کسی جنات کو جرت نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس کے قریب آبا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو فرشتہ ہے وہ کن کے نقصانوں سے محفوظ رکھتا ہے چوری نہیں ہونے دیتا ہے چوروں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے ان کے رخ موڑ دیتا ہے ڈاکوں کے رخ موڑ دیتا ہے چوری ڈاکا اور دیگر نقصانات یہ ہونے نہیں دیتا اس بندے کی وہ فرشتہ حفاظت کرتا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اور شیطان کی بری حرکتوں سے وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتا ہے جادو سے اس کی حفاظت کرتا ہے خوف سے اس کی حفاظت کرتا ہے نسائی شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتبے حدیث کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی آیت القرصی کو پڑھتا ہے کیونکہ آیت القرصی سورہ بکرہ کی یہ وہ سردار آیت ہے جو تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر موجود ہے اور جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اگر اس گھر میں پہلے سے داخل ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور دوبارہ سے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا آج اہد کر لے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اور اپنے اہل خانہ میں اپنے رشتہ داروں میں ایت القرصی کی اس تعلیم کو فروغ دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا